جرمنی کانا ایک لطیفہ مشہور ہے کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب جرمنی پہ ایک بڑی سخت حکومت آگئی اور اس حکومت کا اتنا ڈر تھا کہ لوگ اس حکومت کے خلاف بات کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں اور پھر پاتا نہیں ان کے خلاف کیا کار بھائی ہو اس زمانے میں کمیونکیشن خطوط کے ذریعے ہوتی تھی تو لوگ خطوط میں بھی کچھ لکھتے ہوئے ڈرتے تھے یعنی اچھائیاں اچھائیاں ہی بیان کرتے تھے حکومت کے خلاف کچھ لکھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کبھی پکڑے نہ جائیں ایسے میں دو دوست ہوتے ہیں جو دو مختلف شہروں میں رہتے ہیں اور وہ آپس میں ایک سیکرٹ کوڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی طریقے سے کمیونکیشن بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کو اپنا سچا حال سنا سکیں تو وہ جو سیکرٹ کوڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر لیٹر بلو انک میں لکھا گیا تو وہ لیٹر سچا ہوگا اور اگر وہ لیٹر ریڈ انک میں لکھا گیا تو اس لیٹر میں لکھی گی ہر بات جھوٹ گیا یہ ان کا ایک سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے ایک ڈیڑھ ماہ بعد ایک دوست کو دوسرے دوست کا خط محصول ہوتا ہے وہ جب خط کھولتا ہے تو وہ خط گلو انک سے لکھا ہوتا ہے یعنی اس خط میں لکھیوی ہر بات سچی ہے جب وہ خط کھول کے پڑھنا شروع کرتا ہے تو دوست نے لکھا ہوتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں یہ شہر بہت اچھا ہے یہاں امن و امان کی صورتحال دہائی بہترین ہے روزگار کی تو فرابانی ہے لوگ ہیں کہ خوش رہ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں انٹرٹینمنٹ تعلیم و صحت کون سی شہ ہے جس کی کمی ہے اس شہر سب کچھ ہے اس شہر جب اپنے دوست کا یہ خط پڑھتا جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو لکھا ہوا بھی بلو انک سے تو بڑا حیران ہوتا ہے جب پڑھتے پڑھتے وہ خط کے انڈ پہ پہنچتا ہے تو اس کے دوست نے لکھا ہوتا ہے کہ یوں تو اس شہر میں بہت ہی خوبی ہیں کوئی مسئلہ نہیں بس کبھی کبھی نہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر میں ایک چھوٹی سی کمی ہے اور وہ کمی ہے کہ یہاں ریڈ انک نہیں ملتی